ہم کئی بار اپنے جیون کے بیتر اس استطیق کو سوچتے ہیں یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے وہاں سے جیون سکون کے ساتھ میں ہوگا اسے ایک گتی چکر کے ساتھ میں چلنا شروع کر دیں تو اور اچھا ہو جائے اس ویکتی کا ساتھ مل جائے تو اور بہتر ہو جائے اس استر کا نام حاصل ہو جائے تو جیون اور ایک الگ جھلک کے ساتھ میں ہوگا پربھاو اتپن ہوتا چلا جائے گا پرنتو یہ یاترہ نرنتر چلتی چلے جاتی ہے کہیں کسی بھی اسطر کا ٹھہراب نہیں ہے پرنتو جب بھی ہم دیو گروہ بریحسپتی کی استطیقوں کی چرچہ کرتے ہیں تو دیو گروہ گیان کے آدھپتگرہ سربادے ککارکت تو پرابتگرہ بارم بار ویکتی کو یہ بتانے والے ہوتے ہیں کہ ٹھہراب کے بندو کی آوشکتہ جیون کے بھیتر بارم بار ہے جیون کو جیو کی طرح محسوس کرتے ہوئے چلو اور اس کے بعد میں سویم کو بھی پرکھو اور نکھارنے کا پورا ہی یتن پریتن کرتے چلے جاؤ یہ ہی ایک پرمک یاترہ ہے دیو گروہ بریحسپتی وکری چلائے مان رہے اب چوبیس نومبر دو ہزار بائیس سے گیان کے آدھپتگرہ جن کی درشتی میں امرت ہے ایسے گرہ سنتان، دھناگمن، دھرم کی استطیاں، آجیوکا کے مادیم، جیون کے سارے ہی لاب ان سب کا کارکت تو جس گرہ کے پاس میں ہے جب اگرہ پنے ہیں مارگی ہو رہے ہوں تو کس طرح کی فلسوچنائیں تلہ راشی کے جاتکوں کے لئے لکل کر آتی ہے اس کا سمکر چرچہ برطانت لے کر ہم یہاں اپستت ہیں پرطم تیہا یہ گوھر کیجئے گا کہ تلہ راشی کے جاتکوں کو کچھ ہی سمیے کے امترال میں یعنی سترہ جنوری دوہزار تیس کو ڈائیا پون ہو جائے گی شنیدیو چتورت بھاوستہ چتورتی شوکر چل رہے ہیں گوچری بیوستاؤں کا ایویدھان حالانکہ تلہ راشی کے جاتکوں کے لئے شنیدیو یوک کارک ہوتا ہے پرطم یہاں ڈائیا کا کرم تو گتیبان رہا ہی ہے شنیدیو کی تیسری درستی یوک کارک ہو کر یہاں جو سست بھاو پر ہے دیوگرو بریہسپتی پر ہے یہ بھی اتی مہتوپونٹ ستی ہے تو وہیں دیوگرو بریہسپتی اپنی پانچوئی درستی سے اچھ راشی ستان کو جو کہ ان کا اچھ راشی ستان کر کے راشی ستان ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں دیوگرو کی ساتھ بھی درستی بدھ کے راشی ستان پر ہے نوی درستی یہاں منگل کے راشی ستان پر نرنتر طور پر گتیبان ہے تو ایسی عوستہ اور ایسی استطی میں جو سب سے پرمک بات نکل کر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پر فائننشل برڈنس بنی ہوئے تھے یا پچھلے چار پانچ مہینوں سے جو غلط نرنے سامنے آتے چلے گئے آرتک بھار بڑھتے چلے گئے ہم سوائم کو آبیوستت محسوس کرتے چلے گئے اس سے جو باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہاں پر بہت گہرائی کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے وہیں آپ یہ بھی گور کیجئے گا کہ یہاں پر جو شترو پکش لمبے سمیں سے ہاوی تھا بلے ہی ڈپلومٹک اپروچ میں ہو اور چاہے سٹریٹ فارورڈ اپروچ میں وہ ایک طاقت وہ ایک قوت آپ کے ساتھ لگاتار بنی ہوئی بجائیے کہ شنیدیو کی تیسری درستی بھی یہاں سست بھاو پر ہے جو کی شترو راشستان ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ اسپسٹتہ لے کر چلنے کا پریاز کریں کہ کہیں نہ کہیں اس گتی چکر کے ساتھ میں چلتے ہوئے آپ کے لئے شترو وچستتیاں بھی اب دور ہونے والی ہوں گی اب سمبھاوناے سامنے ادھوت ہے یہاں پر تھوڑی سی گور کرنے کی ادھک آوش اکتا ہے possibilities بن رہی ہے من یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا financial burden بڑھا لیا جائے دوسرا کونہ کہتا ہے کہ اب تو موقت ہونے کی طرف جا رہے ہیں پھر سے ایسے نرنے کیوں لیا جائے ویکتی وہاں پر دور درستی کے ساتھ میں چلنے والا ہو بھاوی بھوشے کا آگلپن کرتے ہوئے آج کے نردھارن کو رکھتا ہے تو زیادہ اچھا ہے اور اس میں بھی پریاس یہ کریں کہ بہت limited frame کے ساتھ میں financial burden بڑھائے جائیں کیونکہ وہ کم ہونے کی اور اگرسر ہیں کوئی expansion کی طرف جا رہے ہیں کوئی نئی شروعات کر رہے ہیں کوئی home loan آدھی کی position کی طرف ہیں تب بھی یہاں تھوڑا سا سنبھل کر چلنا ضرور رہے گا حالانکہ دیو گروہ پیسپتی مارگی ہوتے ہی ایک سمک گردرستی کونڈ لے کر آ رہے ہیں اس طرطہ کہاں ہے جیون کی بریبھاشہ کیا ہے یہ اسپسٹ کرنے والے ہو جاتے ہیں دیو گروہ وہیں ابھی بھی جو ستمک کو relate کرتے ہوئے problems ہیں وہ disturbances کے base کو بنا سکتی ہے اس سے آپ کافی حد تک ساودھانی برتنے کا پریاس کرتے چلے جائیے گا اور وہیں آپ اس بات پر بھی پورے طریقے سے گوھر کیجئے گا کہ یہاں پر چلتے ہوئے اس کرم بد انترال کے ساتھ میں یاترائیں سامنے آ سکتی ہے ایکسپورٹ سمبندی کا تیویدھیاں یہاں لگاتار بڑھوتری کی طرف ہے حالانکہ ڈھائیا ہے اسی وجہ سے جس آسانی کے ساتھ میں ہم کاریوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سمبھابنا ابھی بھی نہیں ہے جد و جہد سترہ جنوری تک ہے کیونکہ جو دیوگرو کی یاترہ ہے وہ تو 22 اپریل 2023 تک کے سمیہ میں مین راشیستان میں سوراشیستان میں ہی چل رہی ہے ایک طرح سے پراکرمیش اساسٹ بھاؤ کے ساتھ میں ہے تو ایکسپورٹ ہو گیا کوئی بھی چینجز آف لوکیشن کے ساتھ میں آپ اپنے لیے جواب میں نئی پوسیبلیٹیز کو خوج رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ اگلی پانچ سے چھے مہینوں کے ساتھ میں کمفورٹ اسٹیبلیش نہیں ہونے والا بھاگ جوڑ رہے گی پرنتو آپ جو انبھاب لے کر آئے ہیں اور آپ کی جو کرم شیلتہ جیون میں سدھانتک سترکیو پر بہت اچھے سا ہے کہ ہم جائیں گے ہمیں تو کام کرنا ہے کام نہیں یہاں تک پہنچائے آئے اور کام ہی آگے بھی پہنچائے گا وہیں سے آج جیوی کا چلے گی وہیں سے سکھ اور سمبردھی کے آدھار نکل کر آئیں گے اور وہیں سے ہم جیون کی سمپننتہ کو بھی دیکھنے والے ہوں گے یہ پورے ہی پربھاو یہاں سامنے نکل کر آتے چلے جاتے ہیں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ جو اچھا شکتی کا بھاو ہوتا ہے وہ یہاں بہت گہرائی سے جیون کے بھیتر موجود ہے جو ولپار کے ساتھ پہ ہم کو چلنا ہوتا ہے وہ طاقت یہاں سمگر طور پر ہے پتا کے ساتھ سامنجس سے بہت اچھے سستاپت ہے اب سب سے جو مہتپون بات یہاں پر نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شنیدیو ایوام دیو گروہ برہسپتی کی جو درشتی ہے وہ سمگر روپین یہاں دشم بھاو کو دیکھ رہی ہے آپ یہاں بزنس میں کسی بھی نئی انیشیٹیو کیوڑ جانا چاہتے ہیں بہت لمبے سمیں سے نوکری پیشہ جیون کے ساتھ چلے ہیں سرکمسٹانسز کے وجہ سے نہیں سچویشنل بیسس پر اور آفر کے ساتھ میں چلتے ہوئے خود کو کہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں یہ جو انترال ہے کافی صحیح ہوگی ہے بھاگ دوڑ یہاں پر بڑھنے والی ہوگی پر ہم تو نرنائک موقعوں پر اب نہراشتی بھی کر کر سکتا ہے اتنا کر لیا ہے اب کہاں جائیں گے کس حساب سے چلنا تھا اس کے بہت آگے پہنچ گیا اب ٹھہراب کے ساتھ میں چلتے ہیں آئے ہوئے موقع کئی بار دیکھتگت جیون سے بہت دور ہڑتے چلے جاتے ہیں ایسے پرورتیوں کے ساتھ میں وہاں سے بھی ہم جتنا سنبھلیں گے اتنا سویم کیلئے بہتر ہے اس ایک مول منتر کو بھیتر تک آپ ستھاپت کر کے چلیے گا اور وہیں آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ جو دیو گروہ برہسپتی کی درستی یہاں دوادش بھاو پر رہے گی پراکر میں شوکر رہے گی جو بھی جاتک ودیش سمبندی کاریوں کے ساتھ میں نوین اس طر پر 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 پریاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سپورٹیو بیس بنا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے لیے یہاں پر مشین لرننگ سمبندی کوئی بھی پولیشن ہو گئی تقنیق سمبندی شیطر کے ساتھ میں یدی آپ ایجوکیشن کے بیس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ لیکچر اور پروفیسر آدھی کے پولیشنز کے ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی ایک پوزٹیو اپروچ ہے آپ اس بات پر بھی پوری طریقے سے گوھر کرنے والے رہیں کہ جو لمبے سمیسے اٹکاو اور بھٹکاو جیون کی حصے داری کو لے کر چلتے رہے ہیں ان سے بھی اب آپ کافی حد تک دور ہونے والے رہیں گے یہ ایک مول بنتر آپ ستھاپت کر کے چلیے گا اور وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں یہاں آپ میڈیکل سمبندی فیلڈ سپیسیفک کے ساتھ میں ہیں بیٹرمنٹ کی پروسپیکٹ بنے ہوئے ہیں کل ملا کر دیو گروہ کا مارگی ہو جانا تتھیاتمک طور پر آپ کے لیے ایک ستھرتا لے کر آتا ہے دیو گروہ کی نووی درستی جو یہاں دھن بھاو پر رہے گی دھنا گمن میں اب یہاں ایک سٹیبلیٹی کا بیس بن رہا ہے ساتھی ساتھ میں جو انسینٹیو آدی کی کوئی پوزیشن نہیں جڑ پا رہی تھی بیافاریک جیون کے اندر کوئی نیا پروڈیکٹ لے کر آئے وہ ابھی تک ریزلٹ نہیں دے پا رہا تھا نن کے بھیتر یہ ایک دویدہ تھی کہ کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے وہاں سے اس سمیہ کی برورتیوں کا سہیوگ آپ سوہم کے لیے پوری طریقے سے دیکھنے والے ہو سکتے ہیں اس ایک مول منطر پر آپ ستھاپت کر کے چلیں دوسرے آدھار پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وانی سمبند تستطیاں پورے طریقے سے آپ کو سہیوگ دیتی چلی جا رہی ہے اسی کرم کے ساتھ پاریوارک جنہوں کا جو ایک طرح سے میل جول ہوتا ہے وہ بھی بڑھنے والا ہوگا حالانکہ پراکرمیش روک بھاؤ میں ہے اسی وجہ سے یہ گوھر کیجئے گا کہ جو پرموشن کی ایکسپیکٹیشن کئی بار ہم ہاتھوں ہاتھ لے کر چلتے ہیں ہم نے کام کیا اور اب اس کام کا فل ہم اپنے حساب سے چاہتے ہیں وہ کئی بار سمبھو نہیں ہو پاتا اور وہیں سے دودھائیں آتی ہے من چاہی کب ہوتا ہے یہ استطیاں کئی بار سامنے ہوتی ہیں اسی وجہ سے یہاں پر ہم ایسی اپیکشاؤں سے بچائیں جو ایک دم اسپیسیفک لیول کے اوپر ہم کو چاہیے ہوتی ہیں اس سے جتنی دوری بنتی ہے اتنا سواہم کے لیے اچھا ہے اس ایک بات کو بارم بارہ ستھاپت کرتے ہوئے چلیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو اور کرنے والے رہیں کہ جو یہ سمائے کا پروہ ساتھ میں چل رہا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی آتراؤں سے سمبندت کام کاج میں سواستے کا خیال رکھئے گا حالانکہ نوکری بیشہ جیون میں لے اوپ جیسے کوئی بستتی ستا رہی تھی تو اس سے چنتہ مکت ہو کر آپ آگے بڑھنے والے ہو سکتے ہیں تو یہ تھا دولاراشی کے جاتکوں کے لیے دیو گروہ برحسپتی کے مارگی کرم کا چرچہ برطانت ہم ایسی ہی چرچاؤں کے ساتھ تو بستت ہوتا رہیں گے دنیواد اے ومکوٹی شہر آبھار